آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سے دنیا میں ہوں سارے کازے اور اب بات دیوار پر چپکنے والے ایک ایسے وال پیپر کی جو آپ کو تھنڈ سے بھی بچا سکتا ہے سن کر آپ حیران ہو رہے ہوں گے لیکن بریٹن میں ستھانی اپریشاسن ایک ایسی ہی تقنیق کا ٹرائل کر رہا ہے اس نئی تقنیق کا نام ہے انفراریڈ وال پیپر بریٹن گرین ہاؤس گیسوں کے اچھ سرجن کو کم کرنے کے نئے طریقوں کو ڈھونٹا رہتا ہے گیس کے ذریعے ہونے والی ہیٹنگ کو سال 2035 تک دھیرے دھیرے ختم کرنے کی اوجنا ہے اور یہ کوشش اسی دشا میں اٹھایا گیا ایک قدم ہے اگر آپ 1970 کے درشک میں ایک بار پھر لوٹنا چاہتے ہیں تو بریٹن میں سلو شہر کے اکٹوپس انرجی سینٹر میں آئیے یہاں انجینئرز پرانے زمانے کے گھروں میں ہیٹ پمپ جیسی نئی گرین تقنیق کو لگانے کی ٹریننگ لیتے ہیں وہ انفراریڈ والپیپر جیسی کمال کی نئی تقنیق کی ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں جسے بریٹش کمپنی نیکس جین نے وکست کیا ہے انفراریڈ کچھ کچھ اس گرمی کی طرح ہے جو آپ کو سورج سے ملتی ہے جیسے ہی بادل چھاتے ہیں آپ کو دھپکم لگتی ہے اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہی انفراریڈ ہے اور انفراریڈ یہی کرتا ہے یہ جس گرافین مٹیریل کی بات کر رہے ہیں وہ کاربن کی ایک موٹی پرت ہوتی ہے جس میں سے بجلی گزر سکتی ہے انسٹال کرنے کے بعد اس پر کاغذ کا کور لگا دیا جاتا ہے تاکہ آپ اسے دیکھنا سکیں یہ جلوائیو پریورتن سے جڑے مدے پر ہماری کوششوں کے لیے اچھا رہے گا ساتھی لوگوں کو اپنے گھروں میں اوجا ضرورتوں پر زیادہ نیانترنٹ کرنے میں مدد کرے گا سوچ یہ ہے کہ اس سے آپ بجلی کو کم اور اپنے حساب سے استعمال کر سکیں گے کریس آپ کو یہ آئیڈیا کافی اچھا لگا انہوں نے اپنے گھر میں یہ تقنیق انسٹال کروائی ہے ایپ کے ذریعے وہ صرف اسی کمرے کو گرم کر سکتے ہیں جس میں وہ موجود ہیں خوشی ملتی ہے کہ گھر کو گرم کرنے کے لیے ہم گیس پر نیرور نہیں ہیں یہ نئی تقنیق ایک دیش کے طور پر ہماری مدد کرے گی تو کیا بھوشش میں ہمارے گھر الیکٹرک انفراریڈ والپیپر سے ہی گرم ہوں گے یہ زیادہ پریورنٹ فرینڈلی ہوں گے کیونکہ یہ ہمیں نیچرل گیس سے دور جانے میں مدد کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسے چلانے کا خرچ زیادہ ہوگا خاص کر ہیٹ پمپ جیسی دوسری الیکٹرک ہیٹنگ تقنیقوں کے مقابلے لیکن انسٹالنگ میں جو بڑا خرچہ ہوتا ہے وہ ضرور کم ہو جائے گا گرین ٹارگیٹس کو پورا کرنے کے طریقے کھوج رہے کاؤنسلز اور ڈیولپرز جیسے بڑے پلیئرز کے لیے یہ ایک آکرشک سمادھان ہے اگر وہ اس تقنیق کو اپناتے ہیں تو ہم میں سے کئی لوگ پرانے بھروسے مند ریڈیٹرز کو الودا کہہ سکتے ہیں